سامپردائی کھنسا لیکن ہم بات کریں گے جھارکھنڈ کے جمشید پور میں جہاں جھارکھنڈ جمشید پور میں 31 مارچ کو رام نومی کے موقع پر سامپردائی کھنسا بھڑک گئی تھی ظاہر ہے کہ رام نومی کے موقع پر نہ صرف جھارکھنڈ میں بلکہ بحار میں گجرات میں تیلنگانہ میں مغربی بنگال میں مہاراس میں بھی سامپردائی کھنسا بھڑکی تھی لیکن وہاں کہیں نہ کہیں قابو پا لیا گیا ہے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے جو جمشید پور سے تصویر آ رہی ہے اور بہت خطرناک تصویر آ رہی ہے کہ وہاں پھر بڑے پیمانے پر سامپردائی کھنسا بھڑک گئی ہے جو یہاں مذہبی تشدد وہاں پہ فرقاوارانہ تشدد بھڑک گیا ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ دراصل ایک جھنڈے کی توہین کو لے کر کے ایسا مذہبی یعنی دھارمی جو ہے جھنڈے کی توہین کو لے کر کے مذہبی پرچم کی توہین کو لے کر کے یہ پورا معاملہ پھر سے کھڑا ہوا ہے ابھی پوری اس کی جانچ نہیں ہوئی کہ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے کون اس دنگے کو بھڑکا رہا ہے لیکن جو آلوار اگر دیکھا جائے تو یہی لگ رہا ہے کہ کوئی طاقت ضرور ہے جو ہندو مسلمان کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کے لیے یہ تیاری ہے کیونکہ اگر اکثریت صوبے کی دیکھیں تو ان صوبوں میں یہ دنگے زیادہ ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ بھاچپا کی سرکار نہیں ہے چاہے وہ مغربی بنگال ہو یا پھر آپ دیکھیں تلنگانہ ہو یا بہار ہو یارکنڈ ہو چھتیز گڑھو یہاں سے جو تصویر آ رہی تو کیا ایسا کیوں ہے کیا جو بات اپوزیشن نے بی جی پی پر الزام لگاتے ہوئے کہی ہے وہی سہی ہے کہ یہ دوہزار چوبیس کی تیاری ہے بھاچپا کچھ اسی انداز میں دوہزار چوبیس کی تیاری کر رہی ہے یہی بات مغربی بنگال کی سی ایم وزیرعالہ منطب انرچی نے کہی تھی یہی بات رکن راج سبہ کپل سببل نے کہی تھی یہی بات ادھو تھاکرے کے پارٹی سے سنجر راؤت نے کہی تھی آم آدھی پارٹی سے اروند کے شیوال نے اور بہار کے مکمنتری نتیش کمار نے بھی یہی الزام لگایا تھا کہ یہ جو سامپردائی کھنسہ ہے یہ بھاچپا کرا رہی ہے تو جو جمشید پر سے خبر آ رہی ہے وہاں پہ علاقی بڑے پائمانے پر پولیس کی کاروائی شروع ہو گئی آسو گیس کی گولے بھی داغے گئے ہیں جس وقت یہ گھٹنا ہوئی اور اس کو کابو کرنے کے لیے وہاں پہ جو کچھ ہو سکتا ہے فوس پینات کی گئی ہے لیکن ایک اور خبر آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ برک گرتی ہے تو بیشار مسلمانوں پر جی ہاں گرفتاری جو ہے وہاں پر مسلمانوں کی کی جا رہی ہے ایسی وہاں سے سوشل ویڈیا کے ذریعے خبر آ رہی ہے ابھی ہم اس کی پوری طریقے سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں لیکن وہاں کی جو تصویریں نظر آ رہی ہیں وہ یہی کہ وہاں پہ مسلمانوں کو ہی گرفتار کیا جا رہا ہے جی ہاں جس طریقے سے ہم بیہار شریف میں بھی کہہ لیں کہ یہ خبر ضرور آئی ہے کہ بجرنگ دل کے پانچ کار کرتا گرفتار ہوئے ہیں لیکن یہ خبر آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ وہاں پہ مسلمانوں کی گرفتاری ہو رہی ہے اور یہ الزام لگایا ہے ایم آئی ایم چیف حسد دین ویسی نے کہ بیہار سرکار مسلمانوں پر ہی کارروائی کر رہی ہے بہرحال جھار کن میں جو تصویر آ رہی ہے ہم یہی کہیں گے کہ آخر یہ ہنسا کیوں بار بار ہو رہی ہے ایک ہی طرح کی تصویریں یعنی پتھراؤ یہ پتھراؤ کی روایت کہاں سے شروع ہو گئی کون پتھر چلا رہا ہے کون سازش کر رہا ہے کیسے اس کو بے نقاب کیا جائے لیکن بے نقاب تو ہونا چاہیے اور جس طریقے سے اتر پردیش کی آگرہ پولیس نے کام کیا ہے اگر یہ کام ہو جائے جس طریقے سے آگرہ کی پولیس نے کام کیا اگر ایسے ہی کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سمپردائی کھنسہ ہے اس کو روکا جا سکتا ہے جمشید پور کے حالات کشیدہ ہیں اور ابھی یہ آگ کہاں تک بڑھکے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ ضرور ہم اپیل کریں گے کہ لوگ جو ہے وہ شانتی بنائے رکھیں لود آمن کا مظاہرہ کریں اور سرکار سے یہ اپیل ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف ہی کارروائی کریں کہ جو واقعی مجرم ہیں بے قصور لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے معاملہ دبے گا نہیں بلکہ اس سے معاملہ بڑھ جائے گا کیونکہ جو اصل مجرم ہوں گے وہ تو کھلے عام بدماشی کرنے کے لئے آزاد ہوں گے بہت بہت شکریہ